بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہومیوں ایرا آج ہم پلاتینہ یا پلاتینیم جو بھی آپ کہہ لیں اس کی ڈرگ پکچر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ پلاتینہ کی شخصیت کیسی ہوتی ہے اور اس کی جو شخصیت کے مختلف پیل ہوئے ہیں ان کو ہم زیر بیس لاتے ہیں آج تو سب سے پہلے دیکھیں کہ پلاتینیم یا پلاتینہ کیا ہے بیسیکلی ایک دہات ہے جو کہ ایک ہزار سنٹی گریڈ پر پگلتی ہے اب جو چیز ایک ہزار سنٹی گریڈ پر پگلے اس کا جو نکتہ پگلاؤ ہے وہ ایک ہزار سنٹی گریڈ ہو تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ایسے میٹل کی جو پرسنیلٹی ہے انسانی روپ میں وہ کیا ہوگی تو آئیے ہم اس کی ایک تصویر دیکھتے ہیں اس کی جو زندگی کے مختلف پہلو ہیں ان پہ ایک نظر ڈالتے ہیں میں ذاتی طور پر اسے پلاتینیم اور ایلیٹ اشرافیہ ان کا کس قدر گہرہ تلق ہے اب پلاتینیم میں تاثب بھی پایا جاتا ہے لیکن ناکس مومی کا یا ہیپرسلف جیسا تاثب نہیں پایا جاتا اس میں خودنمائی تکبر غرور کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے دوسرے کو بالکل کوئی پرارٹی نہیں دینی اور جو کچھ ہے وہ پلاتینیم ہی ہے ڈاکٹر گلزار صاحب فرماتے ہیں کہ بھاپ کی لادلی پلاتینیم ہوتی ہے اور میں کہتا ہوں ماں کا تیس مارخان ایک لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے تیس مارخان تو جو تیس مارخان ہوتا ہے وہ پلاتینیم ہوتا ہے پلاتینیم چوٹ لگاتی ہے زخمی کرتی ہے اب کہتے ہیں نا جیسے میرا دل ٹوٹ گیا وہ کوئی محبت کے چکر میں ٹوٹ گیا یا کسی نے کوئی چوٹ لگائی تو میرا دل ٹوٹ گیا تو یہ بیسیکلی پلاتینیم کا زمرہ ہوتا ہے یہ پلاتینیم ہے اس کو مزید سمجھنے کے لیے آپ اگر مکہ شریف گئے ہیں تو وہاں کے جو ریاشی لوگ ہیں ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی گردن میں سریعہ ہوتا ہے بلکل ایسے یا جو افیسر آپ کو آفیس آپ کسی آفیس میں جائیں اور جو افیسر اس طرح کر کے بیٹھا ہو اپنے گردن درہ پیچھے کی طرف گرا کر تو وہ ہنڈرڈ پرسنٹ پلاتینیم ہوتا ہے تو مکہ کے لوگ بھی ایسے ہی ہیں وہ حرم شریف میں بھی آتے ہیں لیکن ان کی کبھی بھی گردن جھکی ہوئی نظر نہیں آتی آپ ڈاکٹر گلزار صاحب فرماتے ہیں کہ مکہ کے پاڑوں میں بھی پلاتینیم بقصد پائی جاتی ہے شاید اسی وجہ سے وہاں کے جو ریاشی بشندے ہیں ان میں بھی وہ پلاتینیم والا تکبر اور غرور پایا جاتا ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے گردن میں سریعہ اٹکا ہو یہ سپیرٹی کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے کسی کو بات کو مانتا نہیں ہے بے انتہات تکبر غرور وہ کسی کو بھی کوئی خاطر میں نہیں لاتا دوسرے لفظوں میں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بندہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تو یہ پلاتینیم ہے اسی طرح یہ عورتوں میں کچھ آپ نے ایسی عورتیں دیکھی ہوگی جن کے آتھ کی انگلیاں پھولی ہوتی ہیں ایک جیسے ڈرابسی یا اوڈیما ہوتا ہے علاقہ وہ اوڈیما نہیں ہوتا ان کی فطرتی طور پر جو انگلیاں ہیں وہ سوجی ہوئی ہوتی ہیں اور دوسرا ایک اور چیز ان کے چہرے پر آپ دیکھیں گے تو بال ہوں گے باقی جسم کے جو باقی اضاء ہیں ان میں بھی مردوں کی طرح بال ہوں گے تو یہ پلاتینیم کی مکمل ڈرگ پیکچر ہے فی میل کے والے سے پلاتینیم کی جو مریضہ ہے وہ اگر دس شادیاں بھی کر لے تو وہ گھر نہیں بسا سکتی جس طرح کوئل کی آواز والی عورت اپنا گھر نہیں بسا سکتی اسی طرح پلاتینیم بھی نہیں بسا سکتی ہاں اگر پلاتینیم کو کوئی پلاتینیم شہر مل جائے تو پھر وہ ممکن ہے کیونکہ اس کا تکبر غرور کوئی پلاتینیم ہی توڑ سکتا ہے ادروائز باقی جو پرسنیلٹیز ہیں وہ اس کا تکبر نہیں توڑ سکتے اس کے اندر اتنی خودنمائی اور اتنا غرور بھرا ہوگا ہوتا ہے اب اس کی جو سیمٹمز آتی ہیں یہ ہے کہ وہ اضاء کا سنو جانا فی میل میں اسٹیریا اس کی بڑی ایک ٹپیکل سیمٹم ہے اسٹیریا اس کے علاوہ جو دماغی علامات ہیں وہ ہر وقت چڑھ چڑھا پان منسز کا زیادہ آنا منسز کا تکلیف سے آنا فی میل سائیڈ پہ اور جو باقی عورتیں ہیں ان کو وہ کسی قسم کی کوئی لفٹ نہیں کراتی اور مردوں کی طرح اس کے جو اسٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا یا چلنے پھرنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ مکمل طور پر مردوں کی طرح ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں وہ اپنے آپ کو ایک مردانہ خاصیت کی مالک تصور کرتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ یہ باقی جو عورتیں ہیں یہ کوئی ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے کوئی ڈیگنیٹی نہیں ہے یہ پتہ نہیں کیا ہیں اور اس کی جو ذہنی علامات اس طرح کیا بھی ہیں کہ کبھی کبھی پلٹینیم یہ سوچتی ہے کہ مجھے اس محول میں کیوں پیدا کیا گیا میں تو بہت ہی سپرلیٹیو ڈیگری پہ ہوں تو مجھے اس محول میں کیوں پیدا کیا گیا ہے یہ اس طرح کہ اس کے خلاعات ہوتے ہیں کہتے ہیں والا علم میں نے کسی بندے سے سنا تھا کہ عرب کے کسی سردار کا سر کلم کیا جانا تھا تو اس نے جلاد کو یہ کہا یار میرا سر جو ہے نا وہ تھوڑا گردن کے قریب سے کاٹنا تا کہ جب نیزے پہ چڑے میرا سر تو نیزے پہ اونچا محسوس ہو اب یہ دیکھیں یہ پلٹینیم کی ایک پکچر ہے مطلب وہ مر کر بھی اس حد تک مطلب ہے وہ جاتا ہے کہ میں نیزے پہ بھی باقی لوگوں سے اوپر نظر آؤں یہ ہے پلٹینیم تو ڈاکٹر ستاف صاحب غالب انہوں نے اس کو پروو کیا ہومیوپیتھک ریمڈیز میں یہ انتہائی مفید ریمڈیز ہے انتہائی کرونک قسم کی ڈیزیز اس کے زمرے میں آتی ہیں ایون دن کے کینسر تک اگر اس کی سیمٹم ملتی ہیں تو وہ کینسر تک علاج کرتی ہے اور اس طرح عام ماحول میں ہم دیکھتے ہیں تو جتنے آپ کو الیٹ کلاس ملتے ہیں ان میں بھی تکبر غرور بھرا ہوا ہوتا ہے خصوصاً جو بڑے عدوں پہ ہوتے ہیں جیسے جستس ہو گیا کسی بڑی عدالت کہا جیسے فوج کا کمانڈر ہو گیا اب یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنن نصیب کرے ہمارے مشرف صاحب جو ہے نا وہ پلاتینیم تھے آپ ان کا سٹائل دیکھا ہوگا میں کسی سے نہیں ڈھرتا مرتا یہ پلاتینیم کا سٹائل ہوتا ہے وہ کسی سے ڈھرتا نہیں ہے اسے کوئی خوف نہیں ہے وہ ہر وقت تکبر میں اور اپنے غرور میں اور اس طرح کا وہ ایک سٹائل اپناتا ہے کہ دوسرے اس کی شخصیت سے امپریس بھی ہوتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں تو مشرف صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ٹی وی میں بیٹھ کے جب تقریل کرتا تھا تو اپنا مکہ لہراہ کر ایسے بات کرتا تھا کہ میں کسی سے ڈرتا مرتا نہیں ہوں تو لا محالہ وہ ان پر پاور تھی اور وہ پلاتینیم کی ایک مکمل تصویر تھے تو اس طرح جو اس کی ذہنی علامات ہوتی ہیں پلاتینیم کی وہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ان میں تکبر غرور بھرا ہوتا ہے دوسرے کو وہ کوئی پرارٹی نہیں دیتے اور دوسروں کو کم تر سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں جس محول میں میں پیدا ہو گیا ہوں یہ میرے میرے سٹیٹس کے مطابق نہیں ہے مجھے کسی اور آئیس پلیس پہ مطلب پیدا ہونا چاہیے پیدا ہونا چاہیے تھا تو اس طرح کی اس کی جو ذہنی سیمٹم ہیں وہ اس طرح کی آورتنگ ہیں میں آپ کو بتا دیا ہے کہ جہاں میں بھی آپ دیکھیں کہ موٹی اور پھولی انگلیوں والی کوئی بچی ہے یا آپ کی کلینک پہ کوئی مریض آتی ہے اس کی ایسی سیمٹم ہیں اور اس کے چہرے پہ بال ہیں جس ہم کے باقی بازگوں پہ ہیں تانگوں پہ ہیں پنڈلیوں پہ ہیں اگر اس کے بال ہیں تو آپ آنکھیں نور بند کر کے آپ اسے پلیٹینیم کے زمرے میں رکھ سکتے ہیں اور باقی اس کی جو سیمٹم ہیں یا ایسے ہمارا مٹیریا مڈیکا بتاتا ہے تو اس کو بھی آپ کنسرد کر لیں وہاں سے بھی کہ آیا یہ واقعی پلیٹینیم ہے یا نہیں ہے اس وقت امارے معاشرے میں کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے میں جو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہر دوسرا تیسرا شخص جو ہے جس کے پاس دو چار پیسے آ جائیں تو وہ پلیٹینیم بنتے میں اس کو دیر نہیں لگتی کیونکہ مادہ پرستی کا دور ہے اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ سائیڈ پہ ہے اور جس کے پاس کچھ ہے تو وہ کچھ اور مزید کرنے کے چکروں میں ہوتا ہے تو یہ ہے پلیٹینیم کی ڈرگ پکچر تو آج پھر میں دوبارہ سے کہوں گا اپنے اومیوپیتھ ازراد کو اومیوپیتھک کے دلداد لوگوں کو اومیوپیتھک کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو کہ آپ باقی کتابیں پڑھیں پیتھیالوجی پڑھیں فیزیالوجی پڑھیں مٹیریا مڈی کا فلاسفی یہ دو چیزیں اپنا اوڑنا بچھونا ان کو بنا لیں زندگی میں آپ کسی جگہ پہ بھی مار نہیں کھائیں گے کیوں جو آنے والا وقت ہے وہ صرف انہی چیزوں کا ہے یہ ڈرگ پکچر کوئی ممولی چیز نہیں ہے بہت ایک وسیع علم ہے اور آپ دیکھیں اس کا مواد بھی آپ کو بہت کم کم ملتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ مریض کی جو ڈرگ پکچر ہے اس کو ضرور پرارٹی دیا کریں میں نے پچھلی ویڈیو میں اشارہ آپ کو بتایا تھا کہ یقین جانے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈرگ پکچر پر اگر بنا کام کرے اور ٹھیک کام کرے تو یقین جانے یہاں سے جو اومیوپیتھک کی بلیو آیا ہے یہاں پہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ریمڈیز کے چکروں میں اس کی سیلیکشن کے چکروں میں پڑھتے ہیں تو نہ تو مریض کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے اور نہ ڈاکٹر کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے تو پھر ہم کمپاؤنڈ پر نظام چلاتے ہیں لیکن جو پرانے ہمارے واجب وال اترام ہومیوپیتھ ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں اب بھی پاکستان میں بہت سے ایسے ڈاکٹر حضرات ہیں جو سنگل ریمڈیز پر کام کرتے ہیں لیکن ان کے پاس ڈرک پکچر کا علم ہے وہ مریض کو دیکھتے ہی اب ایک دو جگہ پہ ایسا ہوگا میرے پاس کوئی مریض آئے جی ہمیں عام فلان ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تھے اور انہوں نے تو ہمیں ہمارے ساتھ بات نہیں کیے ہم سے کوئی سیمٹم نہیں پوچھی ہے تو میں آنس پڑھا میں نے کہا نہیں وہ آپ کی سیمٹم کو جانتے تھے پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا ان کی دعائی سے آپ کو کچھ افاقہ ہوا یا نہیں اور وہ اس بات کے اقراری ہیں کہ ہاں ہمیں ان کی دعائی دعائی سے فائدہ ہوا ہے انہوں نے کچھ ککھما کوریاں جو بنا کے دی ہیں تو ان سے ہمیں فائدہ ہوا ہے تو ہیں ایسے لوگ ہیں اور ایسے لوگوں سے مستفید ہونے کی کوشش بھی کیا کریں یہ زندگی کا پراثر ہے یہ لرنے کے پراثر کبھی ختم نہیں ہوتا یہ مرنے کے بعد بھی جاری تو ساری رہے گا تو اب تک کے لیے اتنا ہی اپنی صحت کا خاص خیار رکھے گا کیونکہ آپ کی ساری خوشیاں آپ کی صحت سے وہ بستہ ہیں تینک یو